اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے وائٹامین سی وائٹامین سی کا دوسرا نام اسکوربک ایسڈ بھی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ویٹامین ہے اس کے کافی سارے فنکشنز ہیں اور یہ جو ہے سٹرس فروٹس میں پائے جاتا ہے اور لیفی ویجیٹیبلز میں پائے جاتا ہے تو چلیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بائیو کیندکلی ہماری باڈی میں کیسے ہلپ کرتا ہے مختلف پروسیسز کو پروسیڈ کرنے میں ویٹامین سی جو ہے اسکوربک ایسڈ ہے یہ بڑا سٹرونگ ریڈیوسنگ پروپرٹی ہے اور یہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے دی ہائٹرو اسکوربک ایسڈ میں اور یہ آگے کروٹ ہو سکتا ہے کیٹو گلونک ایسڈ میں اور اوکزالک ایسڈ میں یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے باڈی میں اوکزالیٹ سٹونز بنتی ہیں کڈنی میں اس میں اس کا بھی رول ہو اب اس کے جو ڈائٹری سورسز ہیں بطلب یہ اینیملز اور پلانٹ میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے سپیشلی یہ سٹرس فروٹس میں اورنج میں لیمن میں لائم میں اور یہ پپایا ہو گیا پائنے پل ہو گیا بنانا ہو گیا سٹاپری ہو گی ان میں پائے جاتا ہے جتنی ہماری لیفی ویجیٹیبلز ہیں کیبیج ہے کالی فلیور ہے جرمینیٹنگ سیڈز ہیں گرین پیز ہیں بینز ہیں پوٹیٹوز ہیں ٹومیٹوز ہیں ان میں پائے جاتا ہے یہ آملا جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اس کا رچسٹ سورس ہے اس کے ساتھ ویٹیمن سی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی کوکنگ کی جاتی ہے ہم اس کو جس چیز میں ہوتا ہے تو اس کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کافی ساری لاؤسٹ ہو جاتی ہے مطلب سارا نہیں لاؤسٹ ہوتی لیکن اس کی جو کافی ساری ایکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کسنگی تو اس لیے بہتر ہے کہ بندہ فریش ویٹیٹیبلز اور فروٹس کھائے مطلب سیلیڈز کی فارم میں اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا بجائے اس کے جن سبزیوں میں ویٹیمن اے یا جن چیزوں میں ویٹیمن سی ہے اس کو بندہ اس کی کوکنگ کر کے نہ کھائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ مطلب ٹھیک ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا اب ہماری باڈی میں یہ سنتیسائز نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں ڈائیٹ میں لینا پڑتا ہے اور یہ بڑے جلدی ابزورب ہو جاتا ہے ہمارے ڈیجیسٹیف سسسن سے اور پوری باڈی میں ہوموجینسلی پائے جاتا ہے لیکن ایسے آرگنز جہاں پہ جو میٹابولیزم ہے وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ زیادہ پائے جاتی ہے جس طرح یہ پیجوٹری گلینڈ ہے ایڈرینل کارٹیکس ہے کارپس لوٹیم ہے لیور ہے برین ہے گونیٹس ہے تھائمس گلینڈ ہے سپلین ہے کٹنی ہے ہارٹ ہے سکلٹل مسلز ہیں اور دوسرا یہ جہاں مدر سے بچے میں ایزیلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے مطلب انٹریوٹران لائف کے لیے مطلب جو بچہ بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے سکس سے 1.5 ایم جی پر ہنڈرڈ ایمل یہ ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے اس کی آکومنٹ جیسے بتایا اس کی ریڈیوز فارم بھی ہے اوکسیڈائز فارم بھی ہے دونوں جو ہیں بائیلوجی کے لئے ایکٹیو ہیں دونوں سیم کام کرتی ہیں اور اس کی جو کنورجن ہے اوکزالیٹ میں یہ ہماری باڈی میں سٹون کا سبب بھی بن سکتی ہے اس کے جو بڑے ایمپورٹنٹ فنکشنز ہیں ان میں ایک ہے سیلور آکسیڈیشن یہ ہمارے سیلز کے اندر جو بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ خود جو ہے کنورٹ ہو سکتا ہے اسکاربک ایسر سے ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسر میں اور اس سے پھر یہ دوبارہ بھی اس طرح کنورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خود جو ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اور خود آکسیڈائز بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے سیلور آکسیڈیشن کے کافی سارے کاموں میں اس کا کام ہے ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ فنکشن جو ہے اس کا کولیجن سیندسس ہے کولیجن آپ کو پتا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ٹیشو کی بڑی ایمپورٹنٹ پروٹین ہے اور اس کے بنانے میں اور یہ جتنے بھی ہمارے ٹیشوز کو سٹرنٹھ ملتی ہے وہ کولیجن کے ذریعے ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری دو اپورٹنٹ امائنو اسیڈز ہیں پرولین اور لائسین اس کی ہائیڈروکسیلیشن کرتے آئے ہائیڈروکسیلیشن کرے گا پرولین جو ہے ہائیڈروکسی پرولین بن جائے گا لائسین جو ہے وہ ہائیڈروکسی لائسین بن جائے گا اور وہ ہماری جو ہے نا وونڈ ہیلنگ میں اور جہاں جہاں پہ ہمارے زخموں کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے اور connective tissue کو یہ ہمارے strength دیتا ہے اگر collagen proper نہ بنے تو اس کی بارے سے بہت سے ہماری باڈی میں disorders آتے ہیں ان میں سے ایک بڑا important ہے scurvy اس کی الگ الگ جو manifestation سے ہم آگے چل کے discuss کرتے ہیں دوسرا جو ہے یہ triptrofen metabolism میں help کرتے ہیں یہ triptrofen کی hydroxylation کرواتا ہے مطلب اس کے enzyme یا core factor use ہوتا ہے اور اس کو آگے جو ہے سیروٹونین بننے میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری tyrosine metabolism ہے اس کے لئے بڑا role play کرتے ہیں as a core factor اور اس کو جو ہے phenyl pyruvate اور اس کے بعد homogenesic acid میں convert کرتے ہیں اسی طرح یہ tetrahydrofolate کے لئے use ہوتا ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ tetrahydrofolate جو ہے یہ ہمارے red blood cell کی maturation کے لئے important role play کرتے ہیں اگر tetrahydrofolate نہیں بنے گا تو اس سے ہمارے جو blood cells ہیں وہ proper mature نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں anemia ہو جائے گا اس سمیں ferritin ہے جو iron carrying protein ہے iron storage protein ہے اس کو بنانے میں اس کا بڑا important role ہے اور یہ ہماری body میں iron کو absorb کرانے میں اس کا بڑا important role ہے مطلب یہ fe3 کو fe plus 2 میں convert کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ iron جو ہے absorb ہو جاتا ہے یہ electron transport chain کے لئے بھی important ہے مطلب ہمارے body میں energy جو production جو پاتھ ہوئے ہے glycolysis کے بعد گرپس آگل اور اس کے بعد electron transport chain اس میں بھی یہ بڑا important role play کرتا ہے کئی enzymes ہیں جس کو یہ activate کرتا ہے یا deactivate کرتا ہے ان میں arginase ہیں اور papain ہیں ان کو یہ activate کرتا ہے vitamin c urease اور amylase کو یہ inhibit کرتا ہے اس طرح جو ہماری keticolaminز ہیں adrenaline اور noradrenaline ان کو یہ بنواتا ہے وہ جو dopamine کو norapinephrine میں convert کرنے میں important role play کرتا ہے اس طرح جو carnitine ہے اس کو یہ بنواتا ہے اس کی carnitine کو بنواتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا alpha جو ہماری oxidation ہے fatty acid کی اس میں اس کا بڑا important role ہے اور یہ kolesterol کے level پر بڑا متاثر ہوتا ہے اور یہ اس کا جو ہے ہائپو kolesterolیما کے ساتھ بڑا اس کا correlation ہے اس کے علاوہ اس کا stress میں role ہے یہ اس کے main functions ہیں اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی کمی کی وجہ سے جو سکربی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سکربی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری blood capillaries ہیں یہ fragile ہوتی جاتی ہیں مطلب یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اس سے ہمیں bleeding کا chance بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سے جو ہے hemorrhage ہے pretitial rashes ہیں subcutaneous bleeding ہے subpariosteal bleeding ہے اور کافی internal bleeding بھی ہو سکتی ہیں اس طرح اگر vitamin c کی کمی ہوگی تو wound healing میں problem ہوگا جس طرح میں نے آپ پہلے بتایا کہ جو ہمارا collagen fibers ہیں وہ صحیح نہیں بنیں گے تو ہمارے wound healing صحیح نہیں بنیں گی جو ہمارے especially fibroblasts ہیں ان کے لئے بڑا important ہے تو اب fibroblasts صحیح اپنا کام نہیں کریں گے collagen fiber نہیں بنیں گے تو ہمارے wound healing بھی ڈیلے ہوگی اس طرح یہ dentine مطلب جو ہمارے دانت ہیں اس کی cementing میں بڑا help کرتا ہے اگر vitamin c نہیں ہوگا تو ہمارے دانت صحیح نہیں بنیں گے اور gums میں problem ہے گا swollen ہوں گے اور اس کی وجہ سے اس میں bleeding بھی ہوگی اس طرح ہماری bone کی mineralization میں بڑا important role play کرتا ہے اگر یہ vitamin c کی کمی ہے تو ہماری bone کی mineralization proposes نہیں ہوگی اس کی وجہ سے bone weak بنے گی anemia یہ cause کرتا ہے کیونکہ iron کی absorption میں help کرتا ہے تو اگر vitamin c نہیں ہوگا تو anemia ہوگا اور وہ iron کی وجہ سے مارکروسٹیٹک hypochromic anemia ہوگا اگر vitamin c کو زیادہ لے لے تو اس کی وجہ سے ابھی تک کوئی effects ایسے نہیں دیکھے گے جس کی وجہ سے اس بندے کو problem آتا ہو اور دوسرا یہ جو ہے vitamin c کافی ساری treatment میں بھی use ہوتا ہے اس میں infectious diseases ہیں کافی wound healing کے لیے ulcer کے لیے trauma کے لیے burns کے لیے allergic reactions کے لیے بھی use ہوتا ہے common cold کے لیے choriza کے لیے during labor یہ vitamin c بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ سارا process ٹھیک ہو یہ اس کی main مطلب چیزیں ہیں vitamin c کی اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ تو گئی ایسی بات پوچھنے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ مطلب چیزیں